بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کوپنیا پوک شامیت کہتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کواب شامی کواب چکن اور چنے کی ڈال سے تین پاؤ ہم نے ڈال لی ہے اور آدھا کلو سے زیادہ ہمارا چکن ہے تقریباً تین پاؤ ہے ہری مرچیں پیاس اور مسالے سب سے پہلے ہم ڈال ڈالیں گے جو صبح سے میں ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اچھی پھول گئی ہے پانی ہم نے اتنا لیا ہے جس میں ڈال اور چکن اچھی طرح سے گل جائے چکن جو ہے ہم نے کیمہ نہیں لیا اس میں ہم نے ہڈی والا گوش لیا ہے کیونکہ اس پی بھی جو یخنی ہے اس کے اندر جائے گی اور سینے کا اور لیک پس لیا ہے اب یہ اس میں رکھتے دیں گے ہری مرچیں اور پیاس اس میں ہم ڈال جاتی ہیں اور لسہ ندر کا پیسٹ خلطی ڈال مرچ پاورڈر نمہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ملا کے اب اس کو ہم بند کر دیں گے جب تک ڈال اور چکن اچھی طرح سے گل نہیں جاتا ہمارے مسالے بھی چکن اور ڈال ہماری بڑی اچھی طرح سے گل چکی اور یہ دیکھیں ہو رہی ہے اب اس کو ہم خوش کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو پسیں گے چکن اور ڈال تو بھی اچھی گل چکی تھی لیکن پھر بھی ہم لوگ اس طرح سے کھا رہے ہیں تاکہ مزید اور اچھی کواب بن جائے اس سے اس کو ہم نے پیس لیا اچھی طرح سے اب اس میں ہم جو نہ باقی سمار ڈالیں گے ہری مرچیں ہیں وہ چوکی ہیں اور تھوڑا سا لان مرچ مرگی والی مسالے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ میں نے بھون کے گرینڈ کر لیا ہے اس سے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک کم تھا وہ ہم نے تھوڑا اور ڈال ہے اور ایک چیز جو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں وہ ہیں آلو دو آلو ہم نے میں وائل کر کے میش کر لیے وہ اس میں شامل کریں گے اچھی طرح سے پیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن پرس کریں تاکہ ہمارے نئے اور تمام ویڈیوز کا نوکسکیشن آپ کو بلوک نہ رہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اب اس میں ہم دھنیاں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ میں انڈے کالی مرچ اچھی طرح سے مکس کریں گے کواب آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں چھوڑے یا بڑے تھوڑا سا ہم نے بیٹر لیا اس طرح سے پین کے نیچے ہلکا سا چولہ جلا دیئے جیسے بچوں کے سکول کھل رہے ہیں آپ یہ بنا کے فریزر میں رکھ دیں نکال لیں اور اس کو فرائی کر لیں یہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتے بس بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کے بعد تو اور آنے اور آنے چھوڑے چھوڑے بنائیں بڑے بنائیں وہ آپ پہ اپنے پینٹ کرتے ہیں ہم نے ہلکی آنچ پر بنائے ہیں بہت ہی اچھے بنائے ہیں ایک یہ انڈے کے بغیر دیکھیں بڑے ہی اچھے گولڈن ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے اور جوسی اور بہت ہی اچھے کواب بنے ہیں اور جو ہم نے اس میں آلو ڈالے نا اس سے یہ نرم اور بہت ہی جوسی سے بنے ہیں یہ ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں